اگر آپ کے سامنے ٹیلی ویجن ہوگا اگر آپ کے سامنے ٹیلی ویجن ہے اور جو درشک دیکھ رہے ہیں تو باقاعدہ کمپیلیٹیو سٹڈی دکھا رہے ہیں اکھیلیش راج میں کیا ایسی تھی تھی یوگی راج میں کیا ایسی تھی ہے ہر سال کے آنکھڑے رکھ رہے ہیں اس کی چنتہ بلکل مت کریے لیکن آپ نے برانڈنگ سب چون یہ سر میں شلم مڑی پر جاؤں گا وہ زیادہ بہتر جواب دے گی ابھی میری برانڈنگ کی بات کہی تو بھائی جو کام کرے گا وہ اپنے کام کی برانڈنگ کرے گا آپ نے خود ابھی مال لیا کہ ٹھیک ہے سماج وادی پارٹی سرکار میں لائنڈ آرڈر ایک سمسیہ تھی اور سمسیہ تھی تو آپ برانڈنگ کس بات کی کرتے آتیک کو اسی کس نے بنایا مقتار کو حمد کس نے دی نہ ہی دھاسن کو پوسٹر بھائی بنا کر کس نے رکھا کیا کہ اس پانڈے نے کیا کہ اس پانڈے نے حمد دی بھائی اسی وجہ سے تو مجھے لگ رہا ہے مقتار مقتار ہو گئے مقتار آج کے تھے کیا ہماری سرکار میں تھے کیا آپ لوگ وہ سترہ کی لیکن مقتار انسانی کے بیٹے ہیں اچھلے چناؤوں میں کہا کہ آنے دو سپائیوں کا شہسن بولڈویاں سما دیں گے کس نے حمد دیتی بات انسانی کو میں چلا بھی سکتا ہوں میں اور تیج آپ سے بور سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں چاہتا ہوں آپ یہ آنکڑے اس پر دکھاؤ کہ اکلے سے آدھوں نے UP100 جیسی ویبستہ بنائی جو دنیا کی بہترین رسپانس سسٹم پولیس کی ویبستہ میں آپ کیوں نہیں دکھا رہے تو آپ رات کم ہوا آپ بتاؤ نا آپ رات کم ہوا آپ رات کم ہوا ساہے جادو کی چھڑی تھی ایک دن میں گھما دیا اور ختم ہو گیا کیا بتانا چاہ رہے ایک دن میں بن جاتا ہے آپ ان سے پوچھو کتنے ہزار گاڑیاں انہوں نے UP100 چلیے چلیے ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں تھی آپ لوگ کونسی جادو کی چھڑی لے کر آئے بتائیے صرف کہہ سے کریں گے گست گھوڑے سے کریں گے کیا گدہیر سے کریں گے مجھے لگ رہا ہے BJP گدہیر سے گست کراتی ہے ارے سر یہ گھوڑے گدوں پر راکیس جادو کی چھڑی کے بارے میں آپ سے بیسر کون جانتا ہوگا شاءالہ مڑی کو سنیے ٹھیک ہے میں نے آپ کا سوال ٹوز کر دیا چھوڑ کہہ سے پکڑو گے چھوڑ کہہ سے پکڑے جائیں گے یہ بھی تو پوچھنا پڑے گا نا سوال راکیس بانڈے جی پوچھ لیجے گا راکیس جی جادو کی چھڑی تو آپ نے اسی بات سے محسوس کی ہوگی کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں بیٹھتا جب سماجبادی پارٹی کے لوگ اور ہمارے اپوزیشن کے جو ساتھی ہیں وہ اور ان کے وکیل بھاگ کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہ جاتے ہوں کہ بھئی اس مافیا کو بچانا ہے اس مافیا کے اوپر سنکٹ ہے یہ اپرادی جو ہے گھبرائیا ہوا ہے کہ پولیس اس کو ڈھوڑ رہی ہے اس اپرادی کا بڑا اُتھپڑن ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تمام ساری گھٹنا ہے پچھلے چھے ورش کے دوران ہوئی اور آپ نے اُتھر پردیش میں جو فرق محسوس کیا ہوگا وہ یہ فرق تھا کہ دوہزار سترہ کے پہلے جو کھرشنا اندرائی جی تھے ان کی ودوہ اور تمام سارے ایسے پیڑیت پریوار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاتے تھے کہ ہم کو انصاف دلا دیجے مختار انصاری سے انصاف دلا دیجے عتیق احمد سے انصاف دلا دیجے تمام سارے جو بڑے بڑے اپرادی تھے مقیم کالا ان سے انصاف دلا دیجے دوہزار سترہ کے بعد یہ پریورتن آیا یہ جو مافیا ہے مختار انصاری عتیق احمد ان کے رشتہ دار کوٹ کے بھیتر جاتے ہیں گوہار لگاتے ہیں کہ صاحب ہمیں سرکار سے بچا لیجئے اور ان مافیاوں کے ساتھ اگر کوئی جاتا ہے گوہار لگاتا ہے ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر اور ویدان صبح کے بھیتر ان مافیاوں کی آواز کوئی بلند کرتا ہے تو وہ ہے سماجوادی پارٹی یہ پریورتن ہوا ہے ارے آپ گاڑی دیکھ کر ہتھیار دیکھ کر گاڑی تو وہی ہے ہتھیار بھی وہی ہے اسی ہتھیار سے پہلے بھی پولیس لڑتی تھی اسی ہتھیار سے آج بھی پولیس لڑ رہی ہے لیکن جب تک آپ پولیٹیکر ان کو ایک طرح کا آپ سنکچھر نہیں دیں گے پولیس کو آپ ان کو چھوٹ نہیں دیں گے جب آپ چہرہ دیکھ کر جاتی دیکھ کر پولیٹیکل پارٹی دیکھ کر اپرادیوں خلاف کاروائی کریں گے تو 2017 کے پہلے کے حالات پیدا ہوئے لیکن اسی ہتھیار سے اسی پولیس کی جیپ سے انہی سنسادنوں پر جب آپ پولیس کے لوگوں کو یہ چھوٹ دیتے ہیں کیسی ہے کہ مختار انساری جیسا ڈان جس سے پورا اتر پردیش تھر رہتا تھا اتر پردیش کیا دلیلی تک کے لوگ تھر رہتے تھے سماجبادی پارٹی کی سرکار میں آج وہ مختار انساری خوف میں ہر دوسرے بینے چھتھی لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو چھتھی بھیستا ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے حتیق احمد کا خوف آپ نے دیکھا ہی پورے پریوار کا مقیم کالا کا تو نامو نشان مٹ گیا تمام سارے جو مافیا تمام سارے جو گنڈے اتر پردیش میں دو جار سترے کے پہلے گھونتے تھے ان کی تمام ساری ڈٹیں تمام سارے پرارتنا پتر جا کے سپریم کورٹ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سماجبادی پارٹی کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں صاحب یہ تو بلڈوزر چلا رہے ہیں یہ تو صاحب دیکھیں انکاؤنٹر ہو رہا ہے یہ تو صاحب دیکھیں بڑا نیاہ ہو گیا بڑا نیاہ ہو گیا مختار کے ساتھ اس پرکار کی بھاشا ہی انکھ کرتے ہیں تو آپ یہ اتر پردیش کی جنتہ جانتی ہے شلیم بڑی منو جیادو کچھ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں ذرا سنیے ان کو پھر ان کے بات کا جواب دیجئے منو جیادو جی مجھے راکیس جی بڑا درباہ کے پور لگا کہ بی جی پی کے پروکتہ عتیق اور مقتار اور مقیم کالا تین نام لے کے وہیں پر سروع ہو وہیں قتم ہو گئے ارے آپ بی جی پی کی بوا کے لڑکے بھی ہیں ان کا نام لے گا برجیس سنگھ نام ہے آپ کی بادپا کے بوا ہی ہیں بوا کے لڑکے ہی ہیں کلدیپ سینگر ہیں بریک بھوزر سران سنگھ ہیں ان کا نام کیا آپ ہمارے دن میں چھوڑ رہا ہے کیا لیا کون سا پولڈوڈر چلا اور وہ لکھین پروالا ماپیا وہ تو سلم مڈی جی کا رسطہ دار ہے ایسے کسانوں کی حچائیں کر دیتا ہے اس ماپیا کا چھپر کا تینکا بھی نہیں گرہا پا ہے یا کھپریل بولوں آپ کے بھروانچل میں تو کھپریل جادہ چلتا ہے نا سلم مڈی جی کھپریل کا ایک کھپریل کا ایک وہ پاٹ تک نہیں ہٹا پائے اور باتیں کرتے ہو ٹی وی پہ ایسی ایسا لگتا جگ جیت لیا کم سے کم بولنے سے پہلے سرمایہ کرو کہ ہم بول کیا رہا ہے ارے ٹھیک ہے اپنے بات رکھیے کون سرمایے گا نہیں سرمایے گا کہاں اس پر جا رہا ہے ارے آپ جواب لے لیجے بھائی جواب لے لیجے دیکھیں میں تو ہم سب ڈیویٹ میں بیٹھتے ہیں اور سب اپنی پارٹی کا پکش راکیش جی رکھتے ہیں یہ شبداؤلی بتاتی ہے کہ کون گنڈوں کا سمرتک ہے اور یہ شبداؤلی بتاتی ہے کہ کون مافیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ شبداؤلی بتاتی ہے کہ آج جس پرکار سے اس کے بعد سے کون بوکھ لائیا ہوا ہے اگر بدھے ہوتے اگر بدھے ہوتے تو آپ کے آپ کے جو ہارے ہوئے لیتا ہیں زمانہ زب جو لیتا ہے دیکھیں بولنے دیجئے بولنے دیجئے منوچ جی آپ کی باقلات بتا رہی ہے کہ آپ کی پاس مشہل نہیں ہے آپ کی باقلات بتا رہی ہے کہ عتیق احمد کا نام سنکے آپ گھبراتے کتنا ہیں آپ کی باقلات بتا رہی ہے کہ مقتار انساری کے نام پر آپ کو کتنی تڑپن ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو آپ کو نہیں ٹوکا لیکن آپ جو مجھے بار بار ٹوکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ مقتار احمد سے جو آپ کی رشتہ داری ناتے داری ہے وہ جب جنتہ کی بیچ میں جاتی ہے تو آپ کو گھبرات بہت ہوتی ہے لیکن آپ لاکھ چھپائیے لوگوں کو یاد ہے کہ عتیق احمد کو ممبر آپ پارلیامنٹ کس نے بنایا مقتار انساری جات سے لوگوں کو بیدان سبا میں کس نے بیٹھایا کیسے کو پتا ہے یہ بتانی کا اشکتہ نہیں ہے آج بھی اگر عتیق احمد کا نام گوگل کریے گا عتیق احمد کے رام رکی پیڑیا کریے گا تو اس پر لکھتے آتا ہے سماج واضی پارٹی کا لوگ سواج سانتا ہے مقتار انساری کے کوئی پریوار کے بارے بتانی کیا اشکتہ نہیں کس نے پرشنے دیا یہ تو آپ کی جو بوقلات ہے آپ کی چرچڑات ہے آپ کی ابھدرتہ ہے ٹیلی ویژن میں بیٹھ کیا تائیٹر کیسے آپ بھی ابھدرتہ کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں باقی مہمانوں کا رکھ کرو ایک بات بتا دیجئے ایک منٹ چلا بڑی جی چلا بڑی جی سنیے 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 منو جیادو جی آپ کی ساری بات میں ٹھیک ہے لیکن جو آپ تال دھوک کر کہہ رہے ہیں کہ عتیق کو ہم نے سانسد بنایا تو عتیق دودھ کا ذولہ تھا کیا سب پوچھو نا عتیق دودھ کا ذولہ تھا آپ راضی نہیں تھا آپ ریجیش سنگ پر نہیں ٹھیک ہے آپ ریجیش سنگ پر سوال پوچھئے آپ ریج بوشور پر سوال پوچھئے سب ٹھیک ہے لیکن جو آپ تال ٹھوکر کہہ رہے ہیں کہ عتیق کو ہم نے سانسد بنایا تو مہم کام دیکھ مہم کام کر دیا آپ کو اس کے لیے سنبانت کیا جائے منو جیادو جی کیا آپ نے عتیق سانسد بنا دیا بہت مہم نیتا تھا بہت بھلائی کہ اس سے کام دیئے سنبانت کیا جائے ایک منٹ سن لو میں کہہ رہا ہوں اس کی پتنی پردان منطری کے سلسلیت چیز میں کیسے نردل چنانو جی جاتی ہے پردان منطری اترے کنجور ہے کیا منارس سے پردان منطری ہے اس کی پتنی مل سی نردلی ہے چنانو جی جاتی ہے بہت پر آر جاتی کس کے دم پر اس کے باہوبل کے دم پر اس کے مافی آراج کے دم پر پردان منطری موڈی کو آرہا ہے تی بہت پر اور آگ ہم سے بتاتے ہو مافیہ سرکار تمہاری سبتہ میں دم دبل انجن کی سرکار تمہاری شلیم مڈی ایک قویق ریپ لائی پھر میں دانی شاہر بینود جی کا رکھ کروں گا شلیم مڈی ایک قویق ریپ لائی بوہ کے بیٹے ہوں گے لیکن کا جھوٹ انہوں نے خود بے نکاب کر دیا برجیس سنگھ جیسے مافیہ سے گھر کوئی لڑا لڑا تو بھارتی جنتہ پارٹی لڑی یہ خود کہہ رہے ہیں اب جیت ہار تو چناؤں میں لگی رہتی ہے اس میں کیا ہے لڑا تو بھارتی جنتہ پارٹی لڑی نا آپ کو لڑنے نہیں آئے آپ نے خود ہی کہا کہ بھادپا ہار گئی اس مافیہ سے تو لڑنے ہمھی آئے آپ کو لڑنے نہیں آئے آپ کا فش چلتا کہ آپ راجی سبہ بیج دیتے آپ بیدان پرشت بیج دیتے اور آپ کا اتحاس رہا ہے کہ آپ نے اتیک احمد کو بھیجا ہے پہلے بیدان سبا بھیجا پھر لوگ سبا بھیجا آپ کا وش چلے تو آپ ان کو مسیحہ منائی گھونتے تھے یہ بکتار انسانی رہا ہو مقیم کالا رہا ہو اتیک احمد رہا ہو جس کے خلاف جتنے زیادہ مقدمے تھے اس کو اتنا بڑا پولٹیکل پتہ دیتے تھے اور اسی لئے جنگتہ نے آپ کی دکان بند کر دی ہے اپ لاکھ جنتا کے بیٹ پہ جا کے سکل لائیے آپ کے پاس دور دور پر بولنے کا مددہ نہیں ہوتا اگے بڑھتا ہوں اگے بڑھتا ہوں ارے رکھ جائی ہو گیا چلیم مری جی میں آ رہا ہوں چلیم مری جی میں آ رہا ہوں ارہا آ رہا اتنا بیچے مت ہوئیے اتیک کا نام اتیک ہے بھائی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیم ایسے گاہی کا دودھ پکے ہوں بڑھے ہوئے ارے سبھی ٹھیک ہے بھائی اب کہاں نہیں نہیں چھوڑیے نا کہاں گاہی کا دودھ پر پہنچ گیا چلیم ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے آپ اپنے اسٹائیل میں رہیے آرے آپ اپنے اسٹائیل میں رہیے بہت اچھے لگ رہے ہیں اپنے اسٹائیل میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے